شیخ امار احمد یہ کائنات جس میں ہم رہتے بستے ہیں یہ دنیا جس میں چاروں طرف ہریالی ہے بلندوں والا پہاڑ ہے پہاڑوں کی بلندیوں سے گرتے ہوئے آبشار بہتے ہوئے جھرنے بلکھاتی ہوئی نہرے ندیہ شور کرتی ہوئی یہ سمندر آسمان کی بلندیوں پر چمکتے ہوئے ستارے دمکتے ہوئے چاند اور سورج ہزاروں قسم کے میٹھے میٹھے فل مہکتے ہوئے بھول کس نے بنائے فولوں میں رنگ اور فلوں میں مٹھاس کس نے پیدا کیے کون ہے جو آسمان پر بادلوں کے جھنڈ کے جھنڈ لاتا ہے اور سوکھی زمین کی پیاز بجاتا ہے اور انسانوں کی زندگی کے لیے جینے کے سہارے فرماتا ہے کیا اس کائنات میں اللہ کے سیوا کوئی اور معبود کوئی اور مسجود کوئی اور پالنہار ہے نہیں کوئی نہیں اس کائنات کا ذرہ ذرہ گوائی دے رہا ہے کہ وہ ایک ہے اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں کوئی اس کا زاجدار نہیں اس جیسا کوئی نہیں نہ تھا نہ ہے اور نہ ہوگا اللہ ہم اقبال فرماتے ہیں پالتا ہے بیچ کو مٹی کی تاریکی میں کون کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب کون لایا کھیچ کے پچھم سے بادے سازگار خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نورِ آفتاب کس نے بھر دی موتیوں سے خوشِ گندم کی جیب موسموں کو کس نے سکھلا ہی ہے خوہِ انقلاب وہ خدایا یہ زمین تیری نہیں میری نہیں تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں صدر علی جاہ اگر دنیا میں جنگ ہے تو اس لیے کہ انسان اپنے خالق کو نہیں پہچانتا نفرتے اور عداوت ہے تو اس لیے کہ انسان اپنے رب کو نہیں جانتا دین دھرم کے جھگڑے انسان نے اس لیے اٹھا رکے ہے کہ انسان اپنے حقیقی رب کو نہیں جانتا ہے آج انسان نے ہر کنکر کو شنکر اور ہر مزار کو پروردگار بنا رکھا ہے ہزاروں حاجت روا اور مشکل خوشہ بنا رکے ہیں ایک حقیقی حاجت روا کو چھوڑ کر مزاروں درگاؤں اور آستانوں پر اپنی پیشانی رکھنے والوں سے مرادے مانگنے والے اگر اپنے رب کو پہچان لے اور اسی سے مانگے اسی کے سامنے اپنی پیشانی رکھے تو ہماری مشکلات اور پریشانیہ حل ہو سکتی ہے جو صورت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پیشان کرائی ہے یہ صورت توہید کو نکارتی اور شرک سے بچاتی ہے اور ہر انسان سے یہ مطالعہ کرتی ہے کہ اے انسان اپنے رب کو پہچان اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توہید پر قائم رکے شرک سے بچائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں جنگیں ہیں صرف اس لیے کہ انسان بنے خالق کو نہیں پہچانتا آپ کو سمجھا رہتے شیخ امار احمد ہم جانتے ہیں کہ آئی پلس کے منچ میں یہ کس کے ساتھ تشریف لائے ہیں آپ کس کے ساتھ آئے ہیں اببو اور امی کے ساتھ آپ نے اببو کے سامنے آئے ہیں پاپا کے سامنے سپیچ دیتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے آپ کو اچھا اچھا لگ رہا ہے ڈر سا فیل نہیں ہو رہا ہے نہیں بالکل بھی نہیں اتنے سارے آڈینس کے سامنے پہلی بار سپیچ دے رہے ہیں ہاں پہلی بار ہاں آئیے جانتے ہیں کہ آپ کی سپیچ ہمارے ججز کو کتنی پسند آئی ہے آپ کو کیا لگتا آپ کی سپیچ کیسی تھی اچھی تھی اچھی تھی مطلب آج کے وینر ہو سکتے نہیں نہیں ہو سکتے ہو سکتے اچھا اگر آپ کو موقع ملا اور اسی طرح ملتا رہا آپ کوشش کرتے رہے اور ایک بڑی سپیکر بن گے مکرر پھر آپ کیا کرو گے اور اچھا بولوں گا اچھا اور اچھا بولیں گے پھر اچھا بول کر کیا کریں گے اس کا فائدہ کہاں ہوگا لوگوں کو دعوت دیں گے سمجھائیں گے بہت اچھا اچھی کوشش تھی ماشاءاللہ مزید محنت کریں ماشاءاللہ جزاکاللہ خیر بارکاللہ اپنے دوستوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے ہیں نہیں نہیں بتاتے آپ ان کے ساتھ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں لیکن اپنے دین کی بات نہیں بتاتے آج بتایا تھا آج بتایا تھے ان کو اپنی تخری سنائے تھے اگر نہیں سنائے تھے سنائے تھے اچھا لگا ان کو بھی ہاں ان لوگوں نے کہا کہ میں بھی آئی پلس میں جاؤں گا ہاں بولے تھوڑے لیکن نہیں آیا آپ ان کو نہیں تو کب لے کر کے آئیں گے اگلے سال اگلے سال ان کو لے کر کے آئیں گے ہاں آپ کی ایج زیادہ ہو جائے گی اس وقت تو آپ کیسے آئیں گے بولو ان کو ہم لے کر کے آئیں گے ان کا رہنمہ بن کر کے ہاں ان کو ہاں ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ جزاکاللہ خیر آپ بڑے ہو جائیں گے تو اور اچھا بولیں گے اب یہ بچہ نہیں بولے 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 یقین ہے ہاں آپ کو بینی سپیچ پسند آئی ہاں بہت اچھا بہت خوب بہت امدہ آئیے لیتے ہیں کمنٹ ان کے پیرنٹس سے اسلام علیکم مجھے بہت اچھی لگی ہماری کی تقریر فرسٹ ٹائم ہے انشاءاللہ اللہ دالہ اس کو اور حمد دے تاکہ بڑا ہو کہ اچھا مقرر بنے آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے کہ آئی پلس کے سٹیج پہ آپ کا یہ چھوٹا سا بچہ اسپیچ دے رہا ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میرے بچے نے اچھی تقریر کری ہے انشاءاللہ اور اچھا ہی محنت کرے گئے آگے چل کے انشاءاللہ انشاءاللہ آئی پلس والے ایسے ہی پروگرام کراتے رہیں اور چھوٹے بچے لوگ کو اور حمد ملتی رہے تاکہ ہماری نسل کے بچے آگے چل کے اور ترقی کریں ناظرین آئی پلس ٹی وی کا یہ شاندار پروگرام اس لیے بھی اہم ہے کہ ننے خطیبوں کو رہبری کا رستہ سمجھ آنے والا ہے ننے چراغوں کو حوستہ ملنے والا ہے دین سمجھنے اور سمجھانے کا جذبہ حاصل ہونے والا ہے ہمارے پھول سے بچے جانیں گے کہ دین کے بارے میں کیسے بولا جاتا ہے اور ایک محفل کو دین کی دعوت کیسے دی جاتی ہے آئی پلس ٹی وی کا یہ پروگرام پیرنٹس اور گارزینس کے لئے ایک اشارہ ہے کہ وہ بنے بچوں کو دین کی بنیاد پر تربیت کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں تربیت کریں ٹی ب� drie ٹی بھی ٹی بڈیوز ٹی بھیک موسیقی